اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب خیجت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے اور اس موسم کو انجوائی کر رہے ہوں گے ویسے تو موسیلی لوگوں کو سمرز پسند نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کیا کریں موسم ہے آتا ہے تو آج پھر میں اپنے کے لئے ایک مہنگو ڈیلائٹ لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزید کی رسپی ہے مہنگو لورز تو بس اسے بہت پسند کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بسکٹس لیے ہیں آپ کوئی بسکٹس لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آئی تنگ 3 پیکٹس آف بسکٹ لیے تھے اس کے بعد میں نے ان بسکٹس کو زپ لک بیک میں ڈال دیا ہے اور ان کو میں نے چوب کر لیا ہے کورس لی بہت زیادہ بھی باریکن کیا اور بہت زیادہ بڑا بھی نہیں رکھا بس نورمل ہے کہ پاودر بھی نہیں بنا لیکن بہت زیادہ بھی کورس نہیں تھے اور ان کو میں ہیمر کی مدد سے چوب کر رہی ہوں آپ چاہیں تو انہیں چوپر میں ڈال کے بھی چوب کر سکتے ہیں اور ان کا سائز کیا رکھنا ہے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو کتنا چوب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اپنے سرونگ بہول میں بسکٹس ڈال دی گئے ہیں چوب کی ہوئے تو سب سے پہلے لیے ہماری بسکٹس کی لگے گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے منگو لیے ہیں منگو میرے زیادہ میٹھے نہیں تھے اس لئے میں نے 3 ٹیبل سپونز آف شگر ایڈ کی ہے اگر آپ کے منگوز میٹھے ہوں تو آپ اس کے ارکورڈنگ لی اجرس کریں گے کہ آپ کو شگر ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی اس کے بعد میں نے ان منگوز کو پیوری کر لیا ہے ان کو آپ بلینڈر میں ڈال کر بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ ہینڈ بلینڈر سے کر لیا ہے میں نے ایک پیوری بنا لیا ہے منگو کی اور شگر آپ دیکھ لی جائے گا ضرورت پڑے گے تو ایڈ کر لی جائے گا اس کے بعد جو بسکٹ کلیر تھی اس کے اوپر اس منگو کی پیوری کو ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کی ایک لیئر لگا لیں گے اور اچھی طرح سے سپلیٹ کر لیں گے کہ ہر جگہ پہ ایونی سپلیٹ کریں گے کہ ہر جگہ پہ پھیل جائے کہیں پر کم کہیں پر زیادہ اور اس طرح سے نہ ہو تو یہ میں منگو کی پیوری کو سپلیٹ کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اچھی طرح سے سپلیٹ کر لی جائے گا اور میں یہاں پر دبل ایرنگ کر رہی ہوں آپ لوگ کی چوائس ہے آپ لوگ نے دبل ایرنگ کرنی ہے یا سنگل ایرنگ کرنی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ون پیکٹ آف کریم اور اس کریم کو میں کر رہی ہوں بیٹ بیٹ میں کر رہی ہوں میں نے اس میں کوئی شگر ایڈ نہیں کی آپ کی چوائس ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کو میں بیٹ کروں گی بہت زیادہ سٹیف پیکس پہ نہیں بنانی بس کریم کو فلفی کرنا ہے اور اس کو کرنے کے لیے آپ پہلے اس کو فریج میں رکھ دی جائے گا اس کی جب آپ فریج میں رکھیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیٹ کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو مینگو کی پیوری لگائی تھی اس کے اوپر کریم کی لیئر کو ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے کریم کو سپیٹ کر دیں گے کریم کو سپیٹ کر دیں گے بہت اچھی طرح سے کریم کی بھی ہم نے یہاں پر ایک ایون لیئر لگا دینی ہے کہ کریم ہر سائٹ بھی اچھی طرح سے پھیل جائے ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ کریم ہے اور کہیں پہ نہیں ہے کریم کا ٹیسٹ بہت ہی مسئلہ لگتا ہے آپ یہ رسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس رسپی کو ڈبل لیئر میں بتا رہی ہوں اس لیے میں نے سب سے پہلے بسکٹ کی لیئرنگ کی تھی پھر مہنگو پیوری کی گئی تھی اس کے بعد کریم کی یہ تھی اب میں دوبارہ سے انہی سٹیپس کو ریپیٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر بسکٹ کی لیئرنگ کر رہی ہوں یہ بسکٹ کی سیکنڈ لیئر ہے ٹھیک ہے کریم کے بعد اس کی سیکنڈ لیئر ہے تو اب اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے سپرٹ کر لیں گے کہ ہر جگہ پہ ایون لی لگ جائے اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے ہم ڈالیں گے مینگو پیوری جس طرح سے ہم نے سٹیپ ون میں کیا تھا لیئرنگ ون میں کیا تھا پیفر سٹیپ بسکٹ کا اور سیکنڈ سٹیپ ہمارا ہوگا مینگو پیوری کا مینگو پیوری بھی ہو گئی اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر کریم کو ایڈ کر لیں گے جس طرح سے ہم نے لیئرنگ ون میں کیا تھا اسی طرح سے ہم نے مینگو پیوری کے بعد اب اس کے اوپر لگا لینا ہے کریم اور کریم کو ہم نے کر لینا ہے اچھے سے سپریڈ تاکہ بہت ہی اچھی سمودھ سی لیئر بن جائے ہاں جی تو یہ کریم کی ایک سمودھ سی لیئر لگ رہی ہے اور یہ کریم کلیئر ہوگی دن اور اس کے بعد بس میں نے اوپر سے اس کے اوپر ایڈیشنل کچھ بسکٹس ڈال کر اور مینگوز کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے آپ جیسے چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ٹرائی کیا جو آپ کو یہ کیسی لگی کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میں آگے آپ کے لئے بہت ہی مزے مزید کی ریسپیس لے کر آ رہی ہوں تو میرے ساتھ ہی رہیے گا دعاوں میں یہ مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ